مائیگریشن آف مناچ بٹر فلائی اب اس مائیگریشن کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے مناچ بٹر فلائی چونکہ جو ہے وہ اس کی مائیگریشن یو ایسے میں سٹڈی ہوئی ہے تو یہ پورے کے پورا یو ایسے کا میپ ہے اور مناچ بٹر فلائی کی مائیگریشن کو شو کر رہا ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ میپ ہے ذرا دیکھئے یہ اور کچھ چیزیں یہاں پر دیکھنے والی بات ہیں یہاں پر لکھاو ہے فرسٹ جنریشن اچھا یہ ایروز ہیں یہ ایروز جو ہیں وہ اس طرف بھی آ رہے ہیں پھر یہاں کے بعد جو ہے وہ یہ ایروز یہاں پر بھی جا رہے ہیں یہ ایروز یہاں پر بھی آ رہے ہیں یہاں پر بھی آ رہے ہیں اور میکسکو تک آ رہے ہیں پھر یہ ایروز واپس بھی جا رہے ہیں پھر یہ ایروز جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ لکھاو ہے فرسٹ جنریشن پھر یہ ایروز آگے جا رہے ہیں لکھاو ہے سیکنڈ جنریشن پھر یہ ایروز جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں لکھا ہوئے تھرڈ جنریشن پھر یہ ایروز یہاں سے آ رہے ہیں لکھا ہوئے فورٹ جنریشن تو اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے ہم ذرا اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں اب پہلی بات یہ کہ نورتھ امریکہ کے اندر جو ہے یہ منارچ بٹر آف ٹائز جو ہیں وہ بوتھ نورتھ اینڈ ساؤتھ جو ہے وہ ڈائریکشن میں یعنی کہ یہ نورتھ اور ساؤتھ یعنی کہ انہوں نے یہاں سے آنا بھی ہے واپس بھی جانا ہے انہوں نے یہاں سے آنا بھی ہے اور واپس بھی جانا ہے نورتھ سائٹھ سے آنا ہے اور پھر واپس جانا ہے یہ اینول بیسز کے اوپر جو ہے وہ لانگ ڈیسٹنس جنری ہے جو کہ رسک سے بھری ہوئی ہے جو کہ پرخطر راستوں سے بھری ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں اینول بیسز کے اوپر تو یہاں پر جو ہے جو اس میں آپ کو نظر آئی ہے foir스 second third generation تو ایک اور فناؤنا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ multi generational migration ہے ہے اس میں جو ہے وہ ایک انڈیویجول جو بٹر فلای ہے وہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے پورا امریکہ کروس نہیں کر کے آسکتی یہ کوئی سوپر سونک جیٹ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اتنا لمبا راستہ کروز کرے بلکہ جنریشن ایک جو ہے جنریشن ایک خاص حد تک راستہ کروز کرے گی اس کے بعد جسکے جو ینگ ونس ہوں گے جو نیکس بٹر فلایز ہوں گی وہ اگلا والا راستہ کچھ حصہ کروز کرے گی پھر اس کے بعد اسطور جو ہے وہ یہ ملٹی جنریشنل جو ہے وہ اور یہ ملٹی جنریشن جو ہے ذرا دیکھیں یہ صرف اس سائیڈ کے اوپر ہے اس سائیڈ کے اوپر آپ کو سنگل جنریشن نظر آ رہی ہے اب منارچ بٹر فلائی جو ہے اس میں ایک اور جو ہے وہ اس کی جو تیچر ہے وہ یہ ہے کہ پورے جو امریکہ میں پھیلی بھی منارچ بٹر فلائیز ہیں اس کی جو ہے پاپولیشن کو سیپریٹ کر دیا ہے راکی ماؤنٹینز نے اور اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں ایسٹرن جو ہے وہ پاپولیشن اور دوسری جو ہے وہ ویسٹرن یہ جو یہ والی ہے جس میں جنریشنز انوالو ہیں یہ ہے ایسٹرن پاپولیشن اور یہ جس میں ہمیں سنگل بٹر فلائی نظر رہی ہے that is ویسٹرن اور یہ راکی ماؤنٹینز یہ یہاں پر جو ہے وہ پائی جاتے ہیں یہ راکی ماؤنٹینز ٹھیک ہے تو یہ راکی ماؤنٹینز جو ہیں انہوں نے اس منارچ بٹر فلائیز کی پاپولیشن کو دو حصوں میں ڈیفائیڈ کر دیا ہے اب منارچ جو بٹر فلائی ہے اس میں کچھ کریکٹرسٹک فیچرز ہوتے ہیں جب وہ مائگریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ ان کا جو ونگز کا کلر ہوتا ہے وہ ڈاک اورنج ہو جاتا ہے اور ان کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ ابریوی ہوتی ہیں تو یہ ایک ویول جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کہ ناؤ منارچ بٹر فلائی is ready for مائگریشن یا اس کے اندر مائگریٹ جو ہے وہ مائگریشن کی ability ہے یہ اب سونر اور لیٹر مائگریٹ کرے گی اور جو ہے جس وقت منارچ بٹر فلائیز جو کہ مائگریٹ کرتی ہیں from south جو ہے یعنی کہ یہاں سے جو اوپر کی طرف جاتی ہیں یہاں سے جو جاتی ہیں ان کا جو size ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کا weight بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے منارچ بٹر فلائیز کا یہاں پہ جو ہے ہم کچھ اور جو ہے وہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس picture کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے واضح ہے اور یہ southward migration کو جو ہے وہ show کر رہی ہے پہلے تو یہ امریکہ کا جو ہے وہ بڑا سارا ہمارے پاس map آ گیا یہ کینیڈا والا حصہ آ گیا اور یہ northern line of milk weeds آ گیا اب یہ milk weed کا اور جو منارچ بٹر فلائی کا کیا واسطہ ہے اس کو آگے بھی ہم define کریں گے کیونکہ منارچ بٹر فلائی کا جو larva ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس کا جو caterpillar ہے وہ milk feed weed کے اوپر جو ہے وہ feed کرتا ہے وہ صرف اس کو وہی کھانا پسند ہے exclusively اب یہاں اس map کے پر دیکھیں یہ جو ہے یہ rocky mountains کا لفظ لکھا ہوئے اس کی وجہ سے جو ہے یہ والی site کی جو butterflies ہیں they are known as western منارچ بٹر فلائی اور یہ والی جو population ہے منارچ بٹر فلائی کی اس کو جو ہے وہ ہم eastern جو ہے منارچ بٹر فلائی کہتے ہیں اب یہ eastern ہے یا western ہے دونوں نے migrate جو ہے وہ کرنا ہے اس eastern اور لیکن یہ جو eastern والی جو ہے وہ ایک longer distance جو ہے وہ cover کرتی ہیں اور میکسکو تک پہنچتی ہیں اور یہ یہاں پہ اگر ہم legends دیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو کہ یہ ایسے dark جو ہے وہ mustard سا color ہے یہ fall migration show کر رہے ہیں look at this یہ یہاں سے یہ fall migration یہ یہاں پر اس کے بعد جو ہے جو green حصہ ہے یہ والے سارا یہ جو ہے وہ spring migration جو ہے وہ اس کو show کر رہا ہے جو yellow حصہ ہے سارا یہ جو ہے summer breeding grounds جو ہے وہ show کر رہا ہے پھر جو ہے وہ again green جو ہے وہ حصہ spring breeding جو ہے یہ والا spring breeding grounds جو ہے وہ show کر رہا ہے اور جو جو blue color ہے اب blue color جہاں جہاں یہ ان کی over wintering sites look at this یہ blue color اس florida والی جو ہے وہ جگہ پر ہے یہ florida والا جو اس کا city ہے پھر یہ یہاں mexico یہ پھر یہ californian coast اور یہاں پر جو ہے وہ پائے جاتا ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ over wintering sites ہیں جہاں پر یہ travel کر کر آتی ہیں over winter کرتی ہیں over winter کا کیا مطلب ہے ایک ہی درخت کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر ساری جو butter flies ہیں وہ آ کر بیٹھ چاہتی ہیں یہ جو ہے monarch butter flies یہ travel کیوں کرتی ہیں migrate کیوں کرتی ہیں in fact جہاں پر جو ہے یہ جو latitude ہے یہاں پر جو ہے وہ temperature جس وقت جو ہے وہ freezing کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو ہے وہ کچھ clues ہوتے ہیں جو seasonal clues ہیں اب اس میں جیسے ہی fall season آتا ہے تو southern migration start ہو جاتی ہے اس میں کیا ہے angle of light جو ہے وہ جو sun سے آ رہی ہے وہ ڈیم ہونی شروع ہو گی ہے جو larval host plants ہے وہ وہاں پہ کم ہونا شروع ہو جائے گے جو day light کا period ہے وہ decrease ہونا شروع ہو جائے گا temperature جو ہے یہ drop ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ وہ تمام clue ہے جو کہ ان butterflies کو جو ہے وہ ان کے اندر جو compass لگا ہوا ہے جس نے ان کو ان کی direction بتانی ہے اب دیکھیں کتنے چھوٹا سارا ایک insect ہے اس کو جو ہے وہ کو کوئی اور جو ہے lead نہیں کر رہا تو اس کے اندر جو nature نے جو compass لگائی ہوئی ہے direction کے لیے کہ تم نے اب اس time پر جو ہے وہ جانا ہے اور یہاں سے move کرنا ہے اپنی جو ہے generation کو اپنی species کو save کرنے کے لیے تو اس نے جو environment ہے اس کے جو abiotic set of components ہیں اس میں اس نے different clues رکھے میں temperature اتنا drop ہو گیا daylight اتنی ہو گئی ہے اور جو ہے host plant جو ہیں جن کے پر تمہارے larvas وغیرہ جو ہے وہ feed کرتے تھے ان کی کمی ہونا شروع ہو گئی لہٰذا move out from this ecosystem یہاں اور جو ہے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ واپس آؤ تو اس میں جو ہے یہ populations جو ہیں وہ east سے east کی جو population ہے rocky mountains کی وہ migrate کرتی ہیں from the centuries اور یہ جو ہے وہ میکسیکو state کی طرف آتی ہیں یہاں سے جو east کی طرف سے آتی ہیں یہ میکسیکو state کی طرف پی آتی ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے فلوریڈا میں بھی stop over کرتی ہیں اور جس وقت یہ یہاں stop over کرتی ہیں تو یہاں پر جو ہے over wintering کرتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو یہاں stop over کر لیں گی کچھ یہ دیکھیں ذرا یہ جو line نظر آلیے یہ اس coast کے ساتھ ہوتی ہوتی یہاں اس جو ہے over wintering sites کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں تو یہ جو south valley جو ہے eastern monash butterflies ہوتی ہیں یہ longer distance جو ہے وہ cover کرتی ہیں اور جو ہے جتنا یہ longer distance cover کرتی ہیں تو اتنا ہی ان کے اندر جو ہے definitely before the start of migration body کے اندر اتنے fats اتنے energy کے results ہونے چاہیے کہ وہ اس distance کو جو ہے وہ cover کر سکیں go کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی individual butterfly جو ہے وہ پورا راستہ نہیں cover کرے گی بلکہ ایک جگہ جہاں over wintering کرے گی وہاں پر جو ہے وہ بالکل سو جائے گی وہاں پر hibernate کر جائے گی اور جس وقت spring season آئے گا تو اسی جو اپنے body reserves ہیں ان کو استعمال کرے گی اور جو ہے egg اور larva جو ہے وہ produce کرے گی یہاں again اب اس میں صرف western population جو ہے یہ والی western population تو western population جو ہے وہ over wintering site جو ہے اس کے لیے یہ والی ہے جو کالیفورنیا کی site ہے اور یہاں پر ان کے لیے distance بہت چھوٹا ہے تھوڑا ہے تو یہ جو ہے وہ اتنا longer distance جو ہے وہ نہیں cover کرتی کیونکہ ان کی over wintering sites جو زیادہ ہے جو eastern sites کی ہیں وہ تقریباً 3000 miles سے 4008 30 کلومیٹر جو ہیں وہ travel کرتی ہیں over wintering sites پر آتی ہیں یہاں پر یہاں پر کچھ یہاں رکھ جاتی ہے فلوریڈا میں کچھ جو وہ اس line کے ساتھ ساتھ مائیگریشن کا جو covering distance ہے وہ کم ہے اب تقریباً 1800 کے onward یعنی کہ اس century کے بعد منارچ پٹر فلائی ہر جگہ پر دنیا میں ہر طرح سے پھیلی ہے تو بہت صریح جو ہے اس میں non migratory populations بھی ہیں اور وہ globally پائی جاتی ہیں وہ migration کا phenomena show نہیں کرتی ہیں لیکن جو امریکہ کی یہ جو منارچ پٹر فلائی ایک specific species ہے اور specific scientific name کے ساتھ ہے وہ migration کا phenomena show کرتی ہے ان کی flight کی speed کیا ہوتی جس وقت یہ وہ adults fly کرتے ہیں that is nine kilometer پر اور اور یہ over wintering sites ہیں وہ اب latest Arizona Arizona almost middle states کے اندر آتا ہے تو یہاں پر over wintering sites ملی ہیں جب over winter کرتی ہیں تو ایک درخت کے اوپر دھیر ساری منارچ پٹر فلائی ایسے گچھوں کی طرح لٹکی بھی ہوتی ہیں اور جس وقت spring سیزن آتا ہے جس وقت وقت وام ہوتا ہے بھٹی ہے تو اتنی خوبصورت وہ وہاں سے بٹر فلائی اڑھنا شروع کرتی ہیں تو اسمان اور اردگر کی جگہ ہیں وہ بھری ہوتی ہیں منارچ بٹر فلائی سے اب یہ over wintering sites یہاں پر بھی دیکھ لیں اس میں ایک چیز جو ہم ecology کے point of view سے دیکھ رہی ہیں کہ over wintering sites جہاں وہ california میں almost 200 over wintering sites جہاں وہ دیکھ گئی ہیں جو ہے north western mexico یعنی یہاں پر mexico میں ایرزونا کے اندر گلف coast کے اندر central mexico میں florida کے اندر ان کے اندر ایک بات کیا ہے یہاں over wintering site میں same habitat characteristic ہے یعنی ان کی ecology جو ecosystem ہے وہ کیا ہے اس میں moderate climate ہوتا ہے thermally stable ہوتا ہے frost free ہوتا ہے جمتا نہیں ہے temperature کیونکہ جہاں سے آ رہی ہیں migrate کیوں کریں کہ وہاں temperature بہت زیادہ drop ہوگیا وہاں برف جم نہیں شروع ہوگی relative جو humidity ہے وہ وہاں پہ کم ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ جہاں سے آ رہی ہیں وہاں پہ ہر چیز جم جائے تو پانی بھی جم جائے گا تو یہاں پہ جہاں پہ آکھے over winter کرتی ہیں وہاں پہ drinking water وہاں ان کے پاس assess on which to restate and avoid predation means کہ وہاں پہ اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو ہے وہ کتنی انچائی کے پر بیٹھ ہیں کہ دوسرے بھی جو animals ہیں وہ اس کے پر پر نہیں کر سکتے ہیں کالیفورنیا کے اندر ہمارے پاس 200 over winter sites جو ہیں وہ نظر آئی ہیں تو یہ بہت خوبصورت فینومنہ ہے اور سردیوں میں بعض اوقات over winter کرتی ہیں ایک اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آتی ہیں again وہ ecosystem جو ہے وہ اس animal کی life کو support کرتا ہے تب ہی اس جگہ پر ٹھہر سکتی ہیں